قبروں پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟ صحیح یا غلط جانئے جن پھولوں کو آپ ڈالتے ہیں قبر کے اوپر میت قبر میں ہوتی ہیں دھوک جو ہے اس کی کرنے جب پڑتی ہیں یہ تو خشک ہو جاتے ہیں یہ اچھا ہے جسنت سے ثابت نہیں کہ یہ اچھا ہے دعا کریں اللہ اسے جنتی پھولوں والا بنائیں کیا اچھا ہے؟ دعا کریں پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں پھول نہیں تھی حدیث میں آتے من عرض علیہ ریحان فلا یرد کوئی کسی کو پھول پیش کرتا ہے تو تم خوشبو پیش کرتا ہے اسے واپس نہ کرو یہ اٹھانے میں بھی خلقہ ہوتا اور خوشبودار بھی ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ اس حدیث کا کوئی غلب مفہوم نہ لے لیں یہ کوئی ویلنٹ آئنڈے کے پھول نہ ہو آئیے بات سمجھ نہیں چاہیے اب تو فتنے غڑے ہوگئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسدی اللہ نے پیدا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھول کسی صحابی نے ڈالے گا یا کسی صحابی کی قبر پر ڈالے گا اسلام علیکم دوستو میت کی بیدات اور رسمات میں سے ایک رسم یہ ہے کہ خبر پر پھول ڈالے جاتے ہیں یا پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے واضح رہے کہ یہ ناجائز اور بیدت ہے دوستو خبر پر پھول ڈالنے کی بیدت ہونے کی ایک عام سی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں میت کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کے تمام احکام موجود ہیں اسی طرح میت کی تدفین کے بعد ادا کیے جانے والے آمال بھی موجود ہیں لیکن خران سنت میں کہیں بھی خبر پر پھول ڈالنے کا ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی یہ حضرات صحابہ کرم رضی اللہ عنہم تابعین عزام اور خیر الخرون سے ثابت ہے اس لئے اگر یہ دین کا حصہ ہوتا اور یہ عمل اہمیت رکھتا تو اس کا ثبوت ضرور ہوتا اس لئے یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے جس کا بیدت ہونا واضح ہے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدثا فی امرنا حازا ما لیسا فیہی فہو وردن جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود یعنی ناخابل خبر اور ناخابل اعتبار ہے